السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ ہم بستری کرنے سے پہلے کونسی دعا پڑھنی چاہیے؟ اس پر ہم آر لیڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اوپر آئی کارٹ بٹن میں یا اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم بستری سے متعلق ہی ایک بھائی نے کمنٹ کر کے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم بستری کے وقت میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں اسی طرح یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کیا ہم بستری کے وقت شوہر بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں شرمگاہ کو چھو سکتے ہیں یا نہیں یہ صحیح مسئلہ کیا ہے اس بارے میں ہمارے دہرمائے کریں دوستو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب آپ اس ویڈیو میں سماعت کریں گے اور ہم بستری سے متعلق کچھ ضروری باتیں بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے یہ ویڈیو بہت خاص ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے آپ اس ویڈیو کو بہت غور سے مکمل دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں بیوی سے ہم بستری کرتے وقت اس کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنا زیادتی شہوت کا سبب ہے اس سے شہوت زیادہ ہوتی ہے البتہ ہم بستری کے آداب میں سے یہ ہے کہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھا جائے کیونکہ شرمگاہ دیکھنے سے اگرچہ شہوت بڑھتی ہے مگر آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے یعنی آنکھوں کی روشنی کمزور ہوتی ہے اور نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض بھی لاہق ہو جاتا ہے بھولنے کی بیماری ہوئی لگتی ہے ساتھ میں بچے کے اندھا پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کبھی نہیں دیکھا ہاں جائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے عدب کے خلاف ہے اور جب شوہر بیوی ایک دوسرے سے ہمبستر ہوتے ہیں تو کچھ ایسی کیفیت اور حالت تاری ہو جاتی ہے کچھ ایسا لطف آتا ہے کہ اسی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگتے ہیں لیکن خاص کر ہمبستری کے وقت بات کرنا مکروح ہے کیونکہ اس سے بچے کے توتلہ ہونے کا خوف ہے علامہ ابن حجر اسقالالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیوی سے ہمبستری کے وقت خاموش رہنا چاہیے اور بیوی کے شرمگاہ میں امولی داخل کرنا جائز ہے مگر بچنا اولاہ بہتر ہے اگرچہ اس سے شہوت میں اضافہ ہوتا ہے شہوت بڑھتی ہے لیکن یہ فعل نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے ہاں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کوئی گناہ وغیرہ اس پر نہیں ہوگا ہمبستری سے فارغ ہونے کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں مسنف ابن ابی شہیبہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اپنی بیوی سے جمع کرتے ہمبستری کرتے اور انزال ہو جاتا یعنی جب آپ فارغ ہو جاتے ہمبستری سے تو آپ فرماتے ہیں اے اللہ جو کچھ میرے مقدر میں ہیں اس میں شیطانی حصہ نہ بنا ناظرین اس بات کا بھی آپ خاص خیال لکھیں کہ بلکل برہنہ ننگے ہو کر ہمبستری نہ کریں اس سے بچوں کے بے حیاء ہونے کا خطرہ رہتا ہے اگر ننگے ہو کر ہمبستری کرنا ہی ہے تو اوپر سے ایک چادر وغیرہ اڑھ لیں ٹھنڈی میں کمبل وغیرہ اڑھ لیں پھر مشغول ہوں سمیدار بچے کے سامنے ہمبستری نہ کریں ہمبستری سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی اپنی اپنی شرمگاہیں الگ الگ کپڑے سے پہنچیں کیونکہ ایک کپڑے سے پہنچنے سے دونوں کے درمیان نفرت جدائیگی پیدا ہو سکتی ہے امید ہے آپ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ